موسیقی اتنا انتظار کیا گیا کہ شاید آپ ہر ایک کے ذہن میں یہی بارہ لاتا ہے لیکن فیصلہ آ گیا اور اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے جو ایسے لوگ میں دیکھا جس طرح کچھ بڑے اچھے قانون دان ایک جو میں دیکھا کہی ایسے وقلہ جنہوں نے اس پہ تنقید کی میں نے ریما عمر کی ٹویٹ دیکھی وہ اچھی پڑھی لکھی وکیل ہیں اچھا لیگل مائن ہے انہوں نے اس پہ تنقید کی کہ یہ فیصلہ بڑا بدقسمت ہے بڑا انفورچنیٹ ہیں صحافیوں میں اگر دیکھا جائے تو حمد میر صاحب کی ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے کہا جی کہ ساکب نصار صاحب نے جو کیا تھا قاضی فریصہ صاحب نے بھی وہ کیا اب اس فیصلے پھر جو سیاستدانوں کی ٹویٹ سائیں ان میں خواج آسف صاحب نے کہا جی کہ اللہ نے نو سرباد سے ہماری جان شڑا دی پوری مسلم لیگ نون اس کو ویلکم کر رہی ہے جی کیا بات ہے جی کمال ہو گیا سب کچھ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اچھا میں ایک بات اپنے دوستوں کو ضرور بتانا چ جاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہی اگزیکٹلی یہی ہوا تھا اور جو ساکب نصار صاحب کا فیصلہ تھا پارٹی صدارت کے حوالے سے وہ بھی کچھ اسی طرح سے آیا تھا دیکھئے اس فیصلے کا سکوپ لیمیٹڈ کیوں تھا اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ان کینڈیٹس کو جو کہ سینٹ کا انتخاب کے اندر جا رہے تھے ان کی تضا جتنی بھی تھی لیکن کم تھی ان کو انڈیپیننٹ ہو ہو گئے کیونکہ پارٹی صدر میاں میاں نواز شریف صاح تو ان کی نائلی ہوئی تھی اس لیے ان کو اس سے ڈپرائب کر دیا گیا اور ایک فیصلہ آ گیا جس کے نتیجے میں ان کے دی ہوئے ٹکٹ بھی پھر وہ ویلڈ نہیں رہے اور ان کے انہوں کانڈیٹس تھے وہ بلکل انڈیپیننٹ ہو گئے سینٹ کا انتخاب کے اندر جبکہ یہاں جو پاکستان تحریکی انصاف کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر جنرل الیکشن ہونے والے ہیں جنرل الیکشن ہوں گے ہو رہے ہیں اور پاکست پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت انڈیپیننٹ ہوگی نہیں پارٹی ڈسپنکشنل ہو چکی ہے پارٹی کا کوئی انتخابی نشان نہیں ہے جب تک وہ دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوں گے ان کا صحیح طریقے سے ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا لیکن جو نشانات دیے جا رہے ہیں پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو وہ مختلف ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو مل رہے ہیں بلے سے محرومی کے بعد کوئی بکری کا نشان خصہ تواز زبان سبز مرچ کسی جگہ پر کوئ گھڑی کا نشان بھی دیا جا رہا ہے تو جو جو کانیڈیٹس ہیں ان کو یہ ان کے ساتھ کے سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے لیکن میں آپ کو اتنی بات بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے یہ کیس لڑا جو بھی تھا اب یہ فیصلہ پڑا ہے اور یہ فیصلہ آپ نے بھی کیونکہ ابھی بھی یہ مختصر فیصلہ ہے پانچ صفات پر مشتمل ابھی اس کا ڈیٹیلڈ آرڈر آنا ہے لیکن دو تین باتیں میں آپ کو عرض کر دوں الیکشن کمیشن کا تاثب کی کیا تحریک انصاف ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی اس فیصلے کے مطابق نہیں ہوئی کیونکہ بات تو تب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ یہ ثابت کرتے کے لیے صرف ہمارے ساتھ یہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ صرف نہیں ہوا کچھ اور جماعتوں کے ساتھ بھی ہوا ہے وہ بھی اس فیصلے میں تحریر ہے کیا یہ معاملہ عمران خان صاحب کی حکومت سے جانے کے بعد شروع ہوا جواب نفی میں آتا ہے یہ معاملہ تو دوہزار اکیس غالباً جون سے شروع ہوا ہوا ہے پھر بیچ میں کوویڈ بلکہ اس سے بھی پہلے کا کوویڈ یہ وہ سارا بیچ میں سلطہ آ رہا اب پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا کہ آپ اس انتخاب کو کرائیں پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہنا تھا کہ ہم جس طرح کے حالات ہیں ہم ایسے ہی انتخاب کرا سکتے تھے یہ بات انہوں نے ایکسپٹ کی کہ مکمل طور پر پارٹی آئین اور الیکشن ایکٹ کے مطابق نہیں ہوا اب ایشو یہ ہے کہ لوگ اس پر تنقید یہ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی وائلیشن نہیں کی تحریک انصاف نے جس کی بنا پر اس پارٹی کو ڈس اثر ہوئی بھی ہے اس پر اور جو اس کا ووٹر ہے وہ بلکل اس وقت شتر بے مہار ہے یعنی بلکل وہ ڈس انفرنچائز ہو گیا اس کو پتہ ہی نہیں میں ووٹ کس کو کرنا ہے بھائی میرے کینڈیڈیٹ کون ہے پہلے تو بلے کا نشان چھوڑے کینڈیڈیٹ کون ہے بلے کے نشان کو وٹ تو بلے کا نشان تو بیلٹ پیپر پر ہوگا نہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کون جو تو بڑے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ وہ بھی نہیں ہیں وہ اس لیے کیونکہ جب سے یہ رگڑ شروع ہوا ہے تو تحریک انصاف کے بہت سے لوگ تو سائیڈ لائن ہوگے کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو تحریک انصاف کے ووٹر پہچانتے ہیں کسی بھی ہلکے کے اندر وہ زیادہ تو نہیں ہے تو جب یہ ایسا ہو رہا ہے تو تحریک انصاف کا فیٹ کیا ہے اس ملک میں انتخابات کا فیٹ کیا ہے اب آپ دیکھئے یہ باتیں نہ گھوم پھر کے ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں دوزار اٹھانہ کے اندر آپ دیکھئے مریم نواز شریف صاحبہ میاں نواز شریف صاحب جب وہ نشان لیا گ اور وہ سارا کچھ ہوا سینٹ کا انتخاب سارا ہو رہا تھا تو مریم نواز شریف صاحبہ کیا فرما رہی تھی میاں صاحب کیا فرما رہی تھی ذرہ سنیے میں بھی سمجھنے سے کاثر ہوں کہ ایک تو یہاں شیر کا نشان ہمارے امیدوار کو نہیں مل سکا پاکستان مسلمی نون کا جو انتخابی نشانہ وہ شیر ہے ان کو پک اپ دیا گیا کیوں کیوں یہ اتنی بڑی نائنصافیاں کیوں ہو رہی ہیں پاکستان مسلمی نون کو بطال جماعت سینٹ کے الیکشن سے اٹھا کے باہر دیکھ دیا کبھی دیکھا کہ پوری کی پوری جماعت کو الیکشن سے باہر کر دیا بلکہ آپ کا نشان آپ کے ووٹ کی پلچی کا نشان شیر کا نشان چھین لیا اسے یہ مزاق جو شیر کے نشان کے ساتھ ہوا ہے یہ مزاق جو پاکستان مسلمی نون کے ساتھ ہوا ہے یہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوا یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں یہ سب کچھ ہوا عمران خان یہ اس وقت سارے بلکہ رہے تھے کہ ایک جماعت کو نکال دیا مریم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ لیے ایک جماعت کو سینٹ کے انتخاب سے نکال کے بار پھینک دیا یہ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے آج تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن اس وقت تحریک انصاف کے بانی چیئرمن جناب عمران خان کیا فرما رہے تھے اچھا پھر عمران خان صاحب نے کہا دی کہ یہ کیا سبریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتا ہے اور آپ جواب نہیں دے سکتے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ انٹرنیشنل سازش ہو گئی الطاف حسین کے اوپر اگر پابندی لگا دیا ہے تو یہ تو اب الطاف حسین کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں سابقہ پرائم منسٹر اور کرنٹ پرائم منسٹر اپنی عدلیہ کو انڈرمائن کر رہے ہیں اچھا پھر عمران خان صاحب نے کہا دی کہ یہ کیا سبریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے یہ کیا یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے مطلب وہ اپنے اس زوم میں تھے کیونکہ اقتدار بھی نظر آ رہا تھا جو رگڑا پی ایم ایل این کو لگ رہا تھا اس کے وہ بینیفیشری بھی بن رہے تھے آپ آگے آئیے بلکل اگلے دن پھر عمران خان صاحب نے کیا کہا سبریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایکشن کمیشن نے آج سینٹ کے جو نون لیگ کے امیدوار تھے ان کو کہا کہ وہ آزاد حصیت میں سینٹ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اب وہ مسلم لیگ نون کے کینیڈیٹس نہیں ہوں گے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے ہونا ہی تھا پہلے ہی انہوں نے غلط کیا نون لیگ نے بڑا غلط کیا کوئی دنیا کی جمہوری پارٹی ایسے نہیں کرتی اچھا اب اس کو دیکھ کر آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہم انہی دائروں کے اندر سفر نہیں کر رہے وہی چیزیں گھوم پھر کے ہمارے سامنے نہیں آ رہی بلکل آ رہی ہے کوئی فرق نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیجئے یہ سارا معاملہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کیا فرق کیا پڑا کیا نتیجہ نکلا کوئی آپ کو اس میں فرق نظر آتا ہے کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے جس نے آپ کو چونکا دیا ہو اور بائی دوئے اگر پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ پہلے تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوا دیکھیں رہی اپریل دو ہزار سترہ اس وقت سردار رضا خان صاحب چیف الیکشن کمیشنر تھے اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان گیا تھا کس لیے گیا تھا وہ اس لیے گیا تھا کہ انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے تھے اور یہ ڈان کی خبر ہے یہ موجود ہے ویب سائٹ پہ دیکھ لیجئے اور اس میں لکھے دی ای سی پی ڈپرائیز پی ٹی آئی آف اٹس الیکشن سیمبل یعنی بیٹ اور کس وجہ سے بیکاوز اف اٹس فیلیر تو ہولڈ انٹرا پارٹی الیکشن یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے تھا پھر پی ٹی آئی نے سپیشل ریکویسٹ کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کو کہ ہمیں مولد دی جائے ہم کروا لیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو گیا آپ پوری تمام ہر بندہ بڑا تنقید کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر عدلیہ پر اور قیرائیڈی کے دیکھیں یہ بھی اسی طرح ٹول کے طور پر استعمال ہو گئے میری جو سب سے بڑی جو میرا فکر یہ ڈر تھا بیسیت ایک پاکستانی میں نہیں چاہتا ہمارے ملک میں وہی دائروں کا سفر ہو میں نہیں چاہتا کہ اگر پہلے غلط ہوا تو آپ دوبارہ غلط ہو لیکن فرق آپ کو کیسے پتہ لگے گا یہ فیصلہ پڑھنے کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کا قانون جو انٹرپارٹی انکشن وہ قانون کے مطابق تھا جواب نفی میں آتا ہے کہ جی نہیں تھا وہ خود مانتے بھی ہیں لہی نہیں تھا لیکن ان کی دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے کہ جناب اتنی ہائپر ٹیکنیکلٹی میں نہ جائیں ووٹر کا خیال کر لیں جمہوریت کا خیال کر لیں لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم نہ کریں یہ دلیل بڑی سٹرونگ ہے میں دوبارہ کہوں گا بے شک اس کو قانونی طور پر اس کی اہمیت نہیں لیکن اخلاقی طور پر جمہوری طور پر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ایک جماعت اس کا ٹھیک ہے لی ووٹر بیس بھی ہے میمبرز بھی ہیں سب کچھ ہے اگر وقت مزید دے دیا جاتا یا کہا جاتا کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ نے انٹرپارٹی انتخابات نہیں کروائے لیکن کیونکہ اب الیکشن کمیشن اگر یہ کہتا کہ یہ الیکشن قریب ہے ہم آپ کو فائنل ڈیڈ لائن دیتے ہیں الیکشن دوہزار چوبیس آپ کر لیں اس کے بعد آپ اپنے انٹرپارٹی الیکشن کروا لیں تو بہت سے لوگوں کو اعتراض نہ ہوتا بے شک اس کے خلاف لوگ مجھ پر مجھے کہیں گے نہیں کہ کیوں آپ ایسی بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بڑی چیز بلکل سامنے نظر آ رہی ہے یعنی دوہزار چوبیس کا انتخاب اس وقت کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کیا پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو یہ گنجائش نہیں ملنی چاہیے تھی بلکل ملنی چاہیے تھی لیکن بدقسمتی سے نہیں ملی اب ہوا کیا ہے اب یہ ہے کہ سارے معاملے کے اندر تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے سپورٹر ہے وہ بلکل ڈسولوجنڈ ہے اگر مل جاتا اور کہا جاتا کہ یہ آپ کوئی وقت دیتے ہیں ہم کوئی بات نہیں چلیں پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ قانونی طور پر بہتا کمزور فیصلہ تھا انہوں نے بلکہ الیکشن ایکٹ کی سیکشن دو سو پندرہ پانچ کو بھی کہہ دیا یہ بڑا ایبسرٹ ہے حالانکہ وہ چیلنج بھی نہیں کیا گیا کسی جگہ پر تحریک انصاف نے لاہور آئی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی پھر پشاور چلے گئے وہ بھی گڑ بڑ آپ کو سمجھ آتی ہے تحریک انصاف یہ ثابت کرنے میں بھی ناکام رہی ہے کہ الیکشن کمیشن متاثر ہے تحریک انصاف یہ ثابت کرنے میں بھی ناکام رہی ہے کہ یہ صرف ہمارے ساتھ ہوا ہے باقیوں کے ساتھ نہیں ہوا تمام چیزوں میں وہ ناکام رہی ہے الیکشن بھی وہ مانتے ہیں مانتے ہیں کہ ہم نے مکمل طور پر قانون کے مطابق نہیں کرے لیکن پھر بھی آرگومنٹ کیا آرگومنٹ یہ ہے کہ دی ہیں تو انٹرا پارٹی انتخابات کوئی بات نہیں آپ مزید وقت دے دیتے پاکستان تحریک انصاف کو کیونکہ الیکشن سر پر ہے دوزار چوبیس کا الیکشن ہے پارٹی آلڈی کہہ رہی ہے ہم زیر اعتاب ہیں سبریم کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں پارٹی کے اس وقت کے چیرمن جناب بیرسر گوھر خان صاحب ان کے گھر پر پولیس چلی جاتی ہے الیجیڈلی اور وہاں توڑ پھوڑ ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے آپ بتایا جاتا ہے ایک ایسے چور چار پانچے الکار موطل ہو گئے ہیں اب مجھے بتائیں جہاں پر یہ سارا معاملہ چل رہا تھا وہاں کیا بہتر نہ ہوتا کہ قانونی طور پر عدلیہ دھجیاں اڑا دیتی تحریک انصاف کی کہ نہیں بہت غلط ہے لیکن اگر وہ یہ لکھ دیتے مجھے پتا ہے مجھے لوگ کہیں گے کہ تم کیوں نظریہ ضرورت کو پرموٹ کر رہے ہیں میں نظریہ ضرورت کو پرموٹ نہیں کر رہا لیکن میں صرف یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مارشل لاؤ ویلیڈیٹ نہیں ہو رہا تھا یہ کوئی غیر آئینی کام کو میں ویلیڈیٹ کرنے کی بات نہیں کہہ رہا میں صرف اس گنجائش کی بات کر رہا ہوں جو اس کا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اس کا حق تھا وہ حق اسے ملنا چاہیے تھا وہ حق مل سکتا تھا اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ کہتی کہ بلکل غلط الیکشن ہے اس الیکشن کی اہمیت نہیں ہے لیکن ہم ابھی اجازت اس حد تک دیتے ہیں تحریک انصاف کو کہ وہ بلے کے نشان پر یہ انتخاب لڑ لے اور انتخابات کے بعد فوری طور پر اپنے انٹرا پارٹی الیکشن قانون کے مطابق کریں اور الیکشن کمیشن کا بلکل جورسڈکشن ہے ان کا حق ہے ان کا قانونی اختیار ہے لیکن تحریک انصاف کو صرف اتنی گنجائش ہم دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن دوہزار چوبیس کا وقت نکل لے مجھے بھی پڑھیں گی لیکن شاید ہم کچھ چیزیں فرق کر پاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا اب آپ دیکھ لی تھی جو ساری سائسی دماتیں اس ور بڑھ کے لگا رہی ہیں بڑا اچھا کام ہو گیا لیکن میں کہتا ہوں کہ کچھ سیکھیں بھی نا یہ تو سب کسی کے ساتھ بھی دوبارہ ہو سکتا ہے جو ہمارے سامنے اب ہے وہ ہے اس ویلوگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے کہ یہ میرا پرسل ویو ہے آپ اس سے ڈسگری کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں شاید اگر یہ ہوتا تو بہتر ہوتا آپ سب کے فیڈبیک کا بہت شکریہ خدا حافظ